بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئی تو ان کے ساتھ ان کا شہر اور ان کا دودھ پیتا بچہ بھی اس کافلے میں شامل تھا جناب حلیمہ سادیہ کافلے کے بعد مکہ موظمہ میں داخل ہوئی کیونکہ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا اس کے علاوہ ان کی اونٹنی بھی تھی وہ بھی بہت کمزور اور بوڑی تھی جس کی وجہ سے یہ سب آہستہ آہستہ چل رہے تھے جب مکہ موظمہ کے قریب ان کا کافلہ پہنچ رہا تھا تو یہ ابھی بہت پیچھے تھیں اور سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں ناظرین کرام اس وقت کے عرب دستور کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آئی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ بچہ عرب کلچر سیکھ سکے الغرض اس وقت جو کافلہ دیہات سے مکہ میں داخل ہوا تھا اس میں بہت سی دائیاں تھیں جو اس وجہ سے مکہ میں آئی تھی اس وقت جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو پرورش کی غرض سے اپنے ساتھ لے جا سکیں جناب عبد المطلب کے گھر بھی بہت سی دائیاں داخل ہوئیں تاکہ وہ سرکار دوالم کی پرورش اجرت پر کر سکیں لیکن ساری دائیاں یہ سن کر کہ یہ بچہ یتیم ہے آگے چلنی انہیں یہ خوف تھا کہ وہ بچے کی پرورش بھی کریں گی اور انہیں ان کا صحیح معافظہ بھی نہیں ملے گا اسی طرح دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھار آتی رہیں اور جاتی رہیں کسی نے بھی آپ کی پرورش کرنا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے کیونکہ یہ سعادت تو اللہ تعالی نے جناب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں لکھ دی تھی اب جب جناب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پہنچی تو انہیں علم ہوا کہ سب دائیوں نے بچے چون لیے ہیں اور اس وقت مکہ میں کوئی بچہ پرورش کے لیے نہیں ہے سوائے ایک یتیم بچے کے جسے ان کی یتیمی کی وجہ سے دوسری دائیوں نے چھوڑ دیا ہے جناب حلیمہ سعادیہ نے اپنے شوہر ابن حارس سے کہا مجھے یہ بات بہت بری لگ رہی ہے کہ سب عورتیں بچے کے ساتھ واپس گئی ہیں اور میں بغیر بچے کے واپس جا رہی ہوں اب یہی عورتیں مجھے تانے دیں گی کہ میں بغیر بچے کے واپس آئی ہوں کیوں نہ ہو ہم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے لیں اس پر ابن حارس بولے ٹھیک ہے ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں شاید ہمارا رب اسی بچے کی برکت سے ہم پر اپنا رحم نازل کر دے پس دونوں نے فیصلہ کر لیا اور جناب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب کے گھر میں داخل ہوئیں تو جناب عبد المطلب اور جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں بچے کے پاس لے گئیں اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید انہی چادر میں لپٹے ہوئے تھے آپ سیدھے ایک سبز رنگ کے رمال پر لیٹے تھے آپ کی سانس کے ساتھ ساتھ مشک و عمبر کی خوشبو آپ کی سانسوں سے آ رہی تھی جب حضرت حلیمہ سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر آپ کا حسن و جمال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے آپ اس وقت سو رہے تھے پھر جناب حلیمہ سعادیہ نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دئیے اور آنکھیں کھول حضرت حلیمہ سعادیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر مزید حیران ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو آپ کی آنکھوں سے نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچ گیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کیا طلب کی اور گھر روانہ ہوئی جناب حلیمہ سعادیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی مجھے لگا کہ اس کی کمزوری کم ہو گئی ہے اور اس کی رفتار میں بھی تیزی آ گئی ہے اور اتنی تیزی کہ میرے خچر نے باقی کافلے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا میرے کافلے والے حیران تھے کہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی تو اس وقت تو اس سے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا تو جناب حلیمہ فرمانے لگی بے شک یہ وہی خچر ہے اور اب اس کا معاملہ بالکل عجیب ہے اور سمجھ سے باہر ہے پھر یہ کافلہ بنو سعاد پہنچا ان دنوں اس علاقے میں کہت کا راج تھا اور یہی ان کی منزل تھی جناب حلیمہ سعادیہ فرماتی ہیں کہ اس دن ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اس سے پہلے بھوک کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ بکریاں کم خوراک کی وجہ سے دودھ بھی بہت کم دیتی تھی جب میں نے اپنی بکریاں کا دودھ دویا تو میرے گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے اور بکریاں کے تھنوں میں ابھی بھی دودھ موجود تھا تو میں جان گئی کہ یہ سب اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے اسی طرح آس پاس کے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کیونکہ ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں اور ہمارے گھر میں ہر طرف برکت ہی برکت تھی اس طرح کچھ ماہ گزرے تقریباً آٹھ ماہ کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے اور عمر مبارک دس ماہ کے ہوئی تو بولنے لگے اور سال کے عمر مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بلکل صاف سمجھ میں آنے لگے جناب حلیمہ صادیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بنو ساتھ کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جس سے مشک ومبر کی خوشبو نہ آتی ہو اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے تھے پھر جب آپ کی عمر مبارک دو برس کی ہوئی تو میں آپ کو لے کر آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت کے دستور کے مطابق بس اتنا وقت ہی ایک دائی بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی لیکن میں آپ کی برکتیں دیکھ چکی تھی اور چاہتی تھی کہ یہ بچہ مزید کچھ عرصہ میرے پاس گزارے چنانچہ ان کی والدہ سے التجا کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس ایک سال مزید رہنے دیجی تاکہ اس بچے پر مکہ میں پھیلے ہوئی بیماری اور آپ وہ ہوا کا اثر نہ ہو میرے بار بار التجا کرنے پر جناب عامنا مان گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر لے آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے قریب نہ جاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائی جناب حلیمہ سے فرمانے لگے کہ اے امی جان دن میں میرے بھائی عبداللہ بہن شیمہ اور انیسہ نظر نہیں آتے یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور چھریک بہن بھائی تھے جناب حلیمہ سادیہ کہنے لگیں کہ وہ صبح صویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جانے لگے اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن میرے بچے گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد کو کچھ ہو جائے گا میں گھبرا کر دوڑی دوڑی وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پور سکون وہاں کھڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو فرمانے لگے میرے پاس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے زیب تن کی ہوئے تھے میرے قریب آئے اور ایک نے دوسرے سے استفسار کیا کہ یہ وہی ہے نا تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے پھر انہوں نے مجھے نیچے لٹا دیا اور میرا سینہ چاک کر کے اندر سے کچھ نکال لیا اور پھینک دیا پھر میرے دل کو سونے کے برطن میں نکال کر رکھ لیا اور پانی سے دھونے کے بعد دوبارہ میرے سینے میں لگا کر میرے چاک سینے کو سی دیا ناظرین یہ حضرت جبرائیل اور میکائل علیہ السلام تھے جناب حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں پھر میں انہیں گھر لے آئی تو میرے شوہر ابن حارس کہنے لگے کہ حلیمہ مجھے در ہے کہ کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے گھر واپس پہنچا دو پھر کچھ دنوں بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب ہم مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے اس پر میں بہت پریشان ہو گئی اسی پریشانی کے عالم میں جناب عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی خدمت میں آ رہی تھی کہ ابھی ہم مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تھے کہ اچانک جناب محمد غائب ہو گئے انہیں بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے اتنا سننا تھا کہ جناب عبد المطلب گھر سے نکلے اور سیدھا خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اللہ سے دعا مانگی پھر کچھ لوگوں کو ساتھ لیا جن میں ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑے یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہامہ کی وادی میں آ نکلے یہاں انہیں درختوں کے نیچے ایک لڑکا کھڑا دکھائی دیا تو جناب عبد المطلب نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو اس عرصے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد نکال چکے تھے اسی وجہ سے آپ کے دادا نے آپ کو نہ پہچانا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر آپ کے دادا نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میری جان میں عبد المطلب تمہارا دادا ہوں پھر انہوں نے آپ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑے آپ کے گھر آنے پر جناب عبد المطلب نے گائے اور بکریاں زیبہ کر کے مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد جناب عامنا نے جناب حلیمہ سے پوچھا کہ آپ کی تو خواہش تھی کہ بچہ آپ کے پاس رہے اور ابھی وقت بھی پڑا ہے تو آپ بچے کو کیوں واپس لے آئیں حضرت حلیمہ کہنے لگیں کہ آپ کا بچہ محمد اب بڑا ہو گیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اسی ڈر سے میں آپ کے پاس حاضر ہوئیں جناب عامنا کو سمجھ میں آیا کہ کوئی بات ہے جو حلیمہ مجھ سے چھپا رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کیا ماجرہ ہے جناب حلیمہ نے ایسے کئی عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے پھر سینہ چاک والا واقعہ تو بہت عجیب و غریب تھا جس کی وجہ سے جناب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جناب حلیمہ حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند واقعات سنانے لگیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو آسمانی کتاب تورایت کو مانتے ہیں میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے اس بیٹے کے بارے میں خوش بتائیں اور ساتھ ہی میں نے جناب محمد کو دکھایا اور ان کی ولادت کے واقعات انہیں سنائے یہ واقعات سن کر یہودی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس بچے کو قتل کرنے نہ چاہئے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے میں ان کی قتل کرنے والی بات سن چکی تھی تو میں نے فوراں اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ان کے والد ہیں یہ سن کر یہودی کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے اسی وقت قتل کر دیتے کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ساتھ بلکل ایسے ہی واقعات پیش آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوگا اور اس کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا مگر اس کی ایک نشانی یتیم ہونا ہے اور اس کا باپ تو ہمارے سامنے کھڑا ہے اسی طرح کے ایک واقعہ انہیں یہ پیش آیا کہ ایک بار جناب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابقاس کے میلے میں لے آئیں زمانہ جہلیت میں یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا یہ طائف اور نخلہ کے درمیان لگنے والا میلہ تھا قریب و دور کے لوگ جو حج کی غر سے مکہ آتے تو وہ ماہ شوال میں آ جاتے اور اس میلے میں شریک ہوتے اس میلے میں جناب حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اسے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آنے لگیں اور وہ کہنے لگا کہ لوگو اس بچے کو مار ڈالو یہی تمہارے اور تمہارے دیوتاؤں کے حق میں بہتر ہوگا یہ سن کر جناب حلیمہ بہت گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے نکل کھڑی ہوئیں میلے میں موجود تمام لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا تو انہوں نے کاہن سے کہا کہ کیا بات ہے تم کس بچے کو قتل کرنے کا کہہ رہے تھے کاہن نے کہا میں نے ابھی ایک ایسے بچے کو یہاں دیکھا ہے جو ہمارے خداوں کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور ہمارے مذہب کو نشط و نابوت کر دے گا یہ سن کر تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بچے کو تلاش کرنے لگے مگر انہیں کوئی بچہ نہ ملا جب حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس گھر کی طرف آ رہی تھی تو وہ ذو الحجاز کے قریب سے گزریں یہاں بھی میلہ لگا تھا اس بازار میں ایک نجومی ایسا بھی موجود تھا جس کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے اور وہ ان بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتا تھا جناب حلیمہ جب اس بازار سے گزر رہی تھی تو نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو نجومی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک دیکھ لیں اور آپ کی مہر نبوت پر بھی نجومی کے نظر پڑ چکی تھی تو وہ شور مچانے لگا اے لوگو اس بچے کو قتل کر دو یہ بچہ تمہارے بتوں کو توڑے گا تمہارے مذہب کی دھجیاں اڑائے گا اور تم پر غالب آئے گا اور یہ کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور اسی وقت پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اسی طرح سیرت ابن حشام میں ہے کہ ایک بار عیسائیوں کی ایک جماعت گزری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حلیمہ کے ساتھ اپنے والدہ کے پاس جا رہے تھے ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی دیکھی تو جناب حلیمہ سادیہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھیں خراب ہیں تو جناب حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں کہ اس بچے کی آنکھیں پیدائشی ہی ایسی ہیں پھر ان عیسائیوں نے آپ کے کاندھوں کے درمیان مورہ نبوت کو دیکھا اور کہا یہ بچہ ہمیں دے دو اسے ہم اپنے ملک میں لے جائیں گے کیونکہ یہ بچہ پیغمبر خدا ہے ہم اس کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں یہ سن کر جناب حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ان عیسائیوں سے دور چلی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی جانب آپ کو واپس کرنے چل پڑی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کی حوالے کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک چار یا پانچ برس کی تھی ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ